یہ پوری کونسپیریسیڈ ہو تھی کیا مقصد تھا اس کا پارلیمنٹ پر اٹیک چاہتا تھا پارلیمنٹ پر کیا مقصد تھا ان کا مقصد یہی تھا کہ جو یہاں کی پولٹیکل ایسٹیبلشمنٹ ہے ایم پیز جتنے بھی یہاں پہ ہیں ان کو اڑھا دینا ختم کر لینا پارلیمنٹ پر اٹیک کرنے کا ان کا یہی مقصد تھا بیسکلی سیشن بھی چل رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا مجھ سے کہ ہم لوگ سبا میں گھس کے وہاں پہ ان کو ختم کرتے ہیں جو بھی ملتا ہے ان کو وہاں پہ تو ان کے پاس ڈرائی فروٹ بھی تھا کھانیا وغیرہ تھے کیا پلانت تھا کہ شاید اگر اندر رکھنا بھی بھی تو ان سے میں نے پوچھا تھا جب انہوں نے ڈرائی فروٹ لے لئے تھے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ why you are taking these ڈرائی فروٹs because you are supposed to attack so you don't need these ڈرائی فروٹs تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے maybe we will stay there for some reasons they don't told me that we are supposed to kidnap and then do some demand from the government of india اس طرح کا انہوں نے نہیں بتا دیا but it was very obvious کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم وہاں اندر اندر ہمیں ٹھہرنا پڑے گا and parliament he main target تھا اور بھی targets تھے پہلے تو انہوں نے اسمبلی کا دے لیا اسمبلی کا دیکھا تھا embassy area کا دیکھا تھا لیکن ultimately they decided due to the session session was going on تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ پہ ہی اٹک کریں گے any particular embassies that they checked out here نہیں embassy area تو پورا انہوں نے دیکھا تھا وہ ساری جتنا embassy یہ تو ایک ہی ساری چانک ہے پوری تو ایک ہی وہ embassy سارے آتے ہیں وہ تو انہوں نے ایک دو دن دیکھ لیا تھے ایسے اس کے بعد انہوں نے وہ اس کی طرف دیان نہیں دے دیا اس دن communication gap ہوا آپ کے اور ان کے بیچ پہ امین جو ایکچول انہوں نے کاری جب اندر لے گئے تھے پارلیمنٹ پہ اندر لے گئے so کیا ان کے plans well formulated نہیں تھے نہیں ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ session چل رہا ہے they were known but they were not sure کہ اندر کتنے ہیں پھر جب انہوں نے مجھے they contacted me at 10.30 at 10.40 they told me that if you can get from from any source any information who inside who is the inside whether there are these ministers or not then I told them I cannot get the information but انہوں نے پھر مجھے پھر insist کیا پھر میں نے ٹی وی دیکھے ان کو بتا دیا یہاں پہ لائٹ چلی گئی مجھے کچھ انفارمیشن ہے پھر انہوں نے فرم کیا third time third time محمد نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ تیرے سے اتنا اتنی چھوٹی چھوٹا کام تو اسے نہیں ہو سکتا ہے now we are going to end we will end تو اس کے بعد ہی میں نے پانچ منٹ ٹی وی دیکھ لیا تھا کہ وہاں پہ وہ فائرنگ چل رہی تھی تو آپ سے کیا ہلپ لین لوگا ہے they took all sort of help from me because I am the person who brought them here I am the person who made them all the facilities available here why did you help them pardon why did you help these people how did you come in touch and why did you particularly help these people for whatever they did basically میں تو بھی بتا چکا آپ کو پہلے ایک تو سمجھو ان کی طرف سے motivation one thing is that second پیسے کا چوچے کر میری financial conditions جو تھی دو اب گازی بابا نے بھی اس میں کافی مطلب what's his involvement he is a basic man he is a man what role did he play what he is a basically he is the man who sent them here he is the man who made this plan but he gave the authority to this محمد محمد کو اس نے بتا دیا کہ تم وہاں جا کے اپنی طرح سے plan بنا کے ایک specific target دے کے مجھے بتا لینا ultimately جب اس نے اپنے targets اس کو بتا دیا تھے گازی کو تو گازی نے اسے بتا دیا تھا کہ تم اب parliament پہ ہی attack کرنا اور کسی جگہ پہ attack نہیں کرنا کیونکہ this is the only place جہاں پہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ministers central ministers اپنی طرح سوش کرنہ ان اپنی طپ حنوط ان کی طرح Eine